اسلام علیکم فرنس امید کرتے ہیں ہم سب خیری سے ہوں گے ہیپی ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے شاہد باد ہوں گے مذہب ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے ہاں جی ہیپی شاپی ہوں گے جی بلکل تو ہم یہی دعا کرتے ہیں آپ خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اور جے جے بھائی ڈاؤن کے بڑے بھائی بھٹی بھائی کے ساتھ اسلام علیکم تو آج ہم جس ویڈیو پر ری ایکٹ کریں گے ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں بتا دوں میں ہوں حافظ بھائی یہ ہیں چیجے بھائی ڈاؤن کے سلام علیکم انہیں بتانے کی ضرورت نہیں کیوں گے ہم پہلے یہ ہے بھٹی بھائی تو آپ سے ایک سوار ہے کہ یہ جو آپ کا دیوالی دیوالی کا تحوار ہے وہ کب آتا ہے اس کے بارے ہمیں تھوڑے گائیڈ کیجئے گا تو تو آج آج کون سا تحوار تھا آپ کا نہیں آج نہیں تھا وہ کال سا انگر رکھتا ہے یا شاید میں بھی آج ہوں یا ایک دن پیچھے یا ایک دن آگے کون سا تحوار تھا یہ ہمیں آپ بتائیے گا لازمی تو ویڈیو بڑی امیزگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کے مطلق بتائیں گے آپ کو بھٹی بھائی جی ایک بار پھر ٹاڈا آگیا ہے ٹاڈا چھا گیا ہے ٹاڈا لیا ہے اپنی ٹاڈا نیرو ٹونٹی ٹونٹی نئے فیچس کے ساتھ جی کم پیسوں میں چھوڑی ٹی بھی ہے بڑا دماغہ ہاں دی تو کیونکہ کیونکہ جب ٹاڈا ل ایک لاکھ ہم انڈیا نے کار لانچ کر دیا مرڈ کی چیپیسٹ کار یا واقعی کمال کر دیا جو انہوں نے ایڈوٹائشمنٹ بنایا تھا وہ بڑا کمال تھا ہاں بڑا امیزنگ ایڈوٹائشمنٹ بنایا تھا واقعی ایک اور بات ہی اس وقت انڈیا اور پاکستان کا ایک لاکھ برابر تھا اور آج انڈیا کا ایک لاکھ ہمارا دو شاریہ بیس ہزار کا لیا ہے یہ دو شاریہ بیس ہزار کیا ہوتا ہے دو لاکھ بیس ہزار تو آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھنی ہی ہے کس پہ اپنے چینل پہ جس کا نام ہے پاکستان جینیس ریکشن یوٹیوب چینل اس چینل کو آپ نے کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے بڑے بڑے پیارے فرنس کے ساتھ اور گروپس میں شیئر کرنا ہے چلے آیا ویڈیو دیکھنا ہے لازمی تو ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ویڈیو بڑی مزیدار ہونے والی ہے اور اینڈ اور ریاکشن دیکھنا جو مزے سے بھرپور ہوگا بھتی بھائی کی وجہ سے ہاں جی دوستو نمشکار ٹاٹا موٹرز کی سب سے چھوٹی کا ٹاٹا نینو بھارتی مارکٹ میں جل نئی باپس کرنے والی ہے دوستو کچھ رپورٹ کی معنی ہے تو ٹاٹا موٹرز اپنی نئی نینو کو بھارتی مارکٹ میں پھر سے لانچ کرنے والا ہے اور اس بار بھارت میں لانچ ہونے بھائی ٹاٹا کی نئی نینو میں آپ کو نیا انٹیریئر نئے ایکسٹیریئر نئے سیفٹی کے فیچر اور نئے انجن کی آپچن ملنے والی ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹاٹا موٹرز کی نینو نے دوہزار آٹھ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک بھارتی آرٹا موائل سیکٹر میں اپنا دب دبا قائم رکھا تھا پر دوہزار اٹھارہ سے ٹاٹا نے اپنی چھوٹی کا نینو کو ڈس کانٹینیو کر دیا تھا اب کچھ رپورٹ کی معنی ہے تو ٹاٹا موٹرز اپنی چھوٹی کا ٹاٹا نینو کو پھر سے لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان فیچرز کے بارے میں جو کہ ٹاٹا موٹرز کی نئی جنیریشن کی نینو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو دوستو اگر ایکسٹیجر میں ڈیمینشن کی بات کریں تو ٹاٹا موٹرز کی نئی نینو کی لمبائی 3.2 میٹر کے قریب چوڑائی 1.5 میٹر کے قریب انچائی 1.65 میٹر کے قریب اور اس کا بیل بیس 2.3 میٹر کے قریب آپ کو ملے گا ٹاٹا موٹرز کی نئی نینو آر ٹویل اور آر ٹرٹیل انچ کے سٹیل بیل اور الوائے بیلز کی اپشن میں آفر کی جائے گی نئی نینو کے ایکسٹیجر میں بھی آپ کو ٹاٹا کی بیجنگ کے ساتھ نئی فرنٹ گل، نئی ہیڈ لیمز، نئی ڈیٹ ایمگنگ لائٹس، نئی تیل لائٹس، ہائی مانٹرز ٹاپ لیمز جیسے شاندار فیچر ٹاٹا کی نئی نینو کے ایکسٹیجر میں دیکھنے کو ملیں گے جیپونیز ملے گا کہ آپ کو بتا دیں کہ ٹاٹا موٹرز کی نئی نینو کافی شاندار ایکسٹیجر لک کے ساتھ لانچ ہوگی اگر دوستو انجن کی بات کرے ہیں جو ٹاٹا موٹرز کی نئی نینو میں آپ کو بی ایس سکس نوم بالا چھے سو پچاس سی سی تک کا پیٹرول انجن دیکھنے کو ملے گا جو کی فورٹی پی ایس کی پابر اور ففٹی فائی نیوٹر میٹر کے گریوٹ ٹاگ پیدا کرے گا ٹاٹا موٹرز کی نئی نینو میں یہ انجن فور سپیڈ کی مینول ٹرانمیشن کی آپشن میں ہی آفر کی جائے گا ٹاٹا کی نئی نینو ای ایم ٹی کی گیر باکس آپشن میں بھی آفر کی جائے گی ٹاٹا کی نئی نینو ریئر ویلڈ رائب کی آپشن میں ہی آفر کی جائے گی اس انجن کے ساتھ ٹاٹا نینو کی مائلیج تیس کلومیٹر کے قریب ہونے والی ہے اگر انٹیجر کی بات کریں تو ٹاٹا کی نئی نینو کے انٹیجر میں آپ کو نئے ڈیزائن کے ڈیش بورڈ کے ساتھ ٹاپ بیریٹ میں ساتھ انچ کا ٹاچ سکرین انفوٹینمنٹ اس پر دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کی کنیکٹیوٹی کنویڈینس کی فیچر کو سپورٹ کرے گا انٹیجر میں ہی فور پرسن کے سیٹنگ اریجمنٹ لارج دور پاکیٹس مینول اے سی تھری سپوک کا کامپیکٹ سائز سٹین بیل لارج دور پاکیٹس بٹلزین کپ ہولڈر آل پاور بینڈوز جیسے شامدار فیچر ٹاٹا موٹرز کی نئے نینو کے انٹیجر میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سیفٹی کے لیے ٹاٹا موٹرز کی نئے نینو میں ہائی سٹیر سٹیل باڈی ڈیول فنڈ اے بیگز ای بی ایس پید ای بی ڈی پاکنگ سینسر آئی سو فکس چائیڈ لاؤگ سیٹ بیلت رمائنڈر سپیڈ ایلرٹ سسٹم سپیڈ سینسنگ آٹو دور لاؤگ جیسے شامدار سیفٹی کے فیچر سٹینڈر ہی دیکھنے کو ملیں گے جبکہ اس کی ٹاپ بیرینٹ میں آپ کو آل ڈسک بریک ہینٹی تھے پر نام سسٹم سینٹرل لاؤکنگ کارنرنگ فنکشن اور ہیڈ لائنڈ جیسے شامدار سیفٹی کے فیچر بھی دیکھنے کو ملیں گے بھارت میں ٹاٹا موٹرز کی نئے نینو ایک انمان کے انسار 2.5 لائے گروپیز کی شواتی قیمت میں لانچ ہو سکتی ہے جبکہ ٹاپ بیرینٹ کی قیمت 3.5 لائے گروپیز تک جا سکتی ہے ٹاٹا کی نئے نینو کم کابلا ماروٹی کی 800 رینو کی کلڈ ڈیسن کی دیڈیو جیسے شامدار چھوٹی کارن سے ہوگا آپ ہمتے ہیں کہ آپ کو ٹاٹا موٹرز کی نئے نینو کیسے لگی دھنیباہ گلو جی ویڈیو ہوگی ختم ٹاٹا آ گیا ٹاٹا چھا گیا واقعی آج جو ڈائی لاکھ میں کار لانچ ہو رہی یقین مانو ادھر پاکستان میں لانچ ہوتی 12 لاکھ تھی اس کا کام ریٹ کوئی نہیں ہونے جو دس بارہ لاکھ میں لانچ ہوئے وہ بھی آج 18-20 لاکھ کو چھو رہی ہیں یار واقعی یار بغیر تھی کی انتہا ہوئی پڑی یار واقعی یہ بہت اچھی بات ہے کہ پہلے انہوں نے ٹاٹا جو انہوں نے لانچ کی تھی وہ ایک لاکھ میں کی تھی مگر اس میں تھوڑی سی پرابلم تھی جس کی ویسے یہ اس کو پرابلم نہیں تھی بھائی وہ کہہ رہے تھے کہ انجل کو آگ لگ جاتی تھی اس ویسے یہ مارکر میں کم سیر ہونا شروع ہی اس میں یہ تھا جو سٹارٹنگ میں جو ان کے پارٹ سا سٹارٹنگ میں جو سیمکون کے یونٹس آئے تھے بھائی دس سال چالے گئی دس سوئے یونٹس سے اب یہ پچھلے کچھار پانچ سالوں سے اس طرح کے یونٹس سن کے آ رہے تھے جن میں یہ کام ہو رہا ہے یہ اس طرح کے ایشوز آ رہے تھے وہ اس وجہ سے کہ کچھ پارٹس جو تھے ان کے پاس انجن کے پارٹس جو انہیں امپورٹ کرنے پڑھ رہے تھے بھائی ایک اور مسئلہ تھا ایک مسئلہ یہ تھا کہ یہ کار مارکٹ میں اتنی بدناہ ہو گئی تھی کہ لوگ یہ اسے کہتے ہیں گریب بندیاں دی کار تو آج جو کاری لاؤنچ کر رہے ہیں یہ تو واقع ہی کمال اور صحیح پرائز کے ساتھ دھائی سے تین لاکھ تک یہ گاڑی سے اگر مارکٹ میں آتی ہے نا تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں فیچر کی تین ہے اس میں ہر چیز آویلیبل ہے جو بڑی گاڑی میں ہونی چاہیے جو ایک کار میں ہونی چاہیے وہ ہر چیز اس میں ہے ٹھیک ہے نا اس میں کیا کچھ نہیں ہے لگج کے لیے اچھی خاصی سپیس ہے ایسی ہے سٹیرنگ ہے آٹومیٹک ویڈوز ہے اور کیلہ چنٹری ہے ای بی ایسی پر ایک بھی ہے جو ہمارے یہاں گرینڈی میں اور جی ایلائی میں ملتی ہے پاور ہر چیز ہے تو ہر چیز ہے اچھا اگر اس میں تھوڑی سے اپرومنٹ کر کے سانروف دے دیتے تو یہ لگجری کاری بن جاتی معافی دے دیتے کچھ ہماری بٹتے ہو دیکھیں نا جی ایک فیچر آگیا تھا وہ دیلے میں کیا جاتا تھا سانروف لگجری کاری ہونے کے نشانی ہے دیکھیں دو انہوں نے تھنڈی بات ہونے چاہیے باہر سے تھنڈی ہوتی ہے دیکھیں جی بندہ انگرامنٹ کرتا جا رہا ہوتا ہے بٹی بھائی نے سانروف کھولا ہو بٹی بھائی کا چیرا باہر ہو اور سانروف تھوڑا کلوز کر دیا جائے جس سے بٹی بھائی نہ نیچے ہو نہ اوپر ہو بٹی بھائی چلتا جائے تو میں کہتا ہوں بٹی بھائی پتا چل جائے کتنی دنڈی ہے وہاں آ رہی ہے بھائی ہر ٹائم لیوں سوری جنہا گرم نہیں رہا تھا اگر آپ یہ کار خریدہ چاہتے ہیں تو اس کے لئے ایک اپشن بھی ہے بھائی ایک دو دوستوں نے کمیٹ کیا تھا کہ آپ وایا دبائی خرید لیں جی بھائی میرے کہ جتنا بھی ٹیڈو ہو رہا ہے وایا دبائی کسی لوگ وایا دبائی خرید لیں دبائی سے پاکستان جب جانے دنی دبائی سے جائے دبائی دبائی سے آئے ادھر اچھا تو وہ کیا سب دو کسٹم تو لگے گا وہ تو بھی لگنے 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 تو کتنا لگے گا وہ اتنے لگے گا بھائی یہ تو یہ ہمارے ہاں گاڑی پھر بھی بارہ لاکھ میں ملے گی آپ سے دائی لاکھیں لے کے ہم پاکستان میں چلائیں گے بارہ لاکھ میں چونکہ پانس ڈائی لاکھیں ادھر ہے ادھر ہوئے گی پانس ہڑے پانچ بنیں گے پیسے ٹھیک ہے پیسے بنیں گے اس کے بعد جو آنے جانے کا آنے جائے کہ ایکس پینس لگا لو ایک لاکھ لگا اس کے بعد بھی کسٹم کے لیے آنے چھے لاکھ کسٹم اس پہ پڑے گا جیرے پاکستان میں تیتیس پرسنٹ ٹیکس ہے میں نے سنا پاکستان یعنی کہ اگر اے دس نو لاکھ کی کار ہے تو تین لاکھ اس پہ ٹیکس ہے تو اس پہ لگاؤ کتنا ٹیکس ہوئے گا چھے لاکھ پہ ٹیکس لگاؤ دو لاکھ اس پہ ٹیکس لگاؤ کسٹم آپ دو لاکھ کا ناظرہ لگاؤ آپ چار لاکھ ہی کرو نہیں میری بات انہوں نا ساڑھے چھے وہ دو لاکھ وہ ساڑھے آر لاکھ کسٹم دے کے بھی ساڑھے آر لاکھ پچاس آر پچاس آر اس کے ڈاکومیٹس پہ لگ جانا یہ ادھر پڑ گی نا دس لاکھ کی بس یہی سمجھو سمجھو بارہ لاکھ میں انجوائے گا رہے آرہا آپ واقعی انجوائے گا رہے واقعی تو یار بڑی یار جو یہاں دس بارہ لاکھ رپے گھڑی جو سمجھتی ہے وہاں آپ کے تاتا آپ کو یار تاتا آپ کا کتنا خیال رکھتا ہے یار یہ ہر بندے کی پہنچ میں کاری ہے ہر بندہ گھڑی یہ خرید ایک اور ہے بھائی اپشن کیا جب یہ کار آئے گی ماہ کی تو پھر جب یہ ریسیل ہوگی تو کتنے ہی میں سیل ہوگی اچھا جو جتنے بھی اس کے پہلے یونٹس کی اگر یہ ان کی ریسیل پرائز کیا ہے یار یہ سوچو وہ ویگنار ویگنار سار ستردہ سیل ہوتی ہے وہ ساڑھے چار بندے نے کہا تھا مجھے ایک بندے نے کہا تھا مجھے کہ پچیس لاکھ لے آؤ اور پچیس ویگنار لے جاؤ باقی یار 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 آپ کون سے دیش میں رہتے ہو جس دیش میں گنگا رہتا ہے جس دیش میں رہتے ہیں جس دیش میں گنگا بہتا ہے نہیں ایک مووی تھی نا اس میں کہتے ہیں جس دیش میں گنگا رہتا ہے وہ گوویندہ کی مووی ہے اور سارو جس دیش میں گنگا بہتا ہے نہیں نہیں وہ رہتا ہے اور رہتا ہے نہیں بھائی کہتے بہتا ہے ہو سکتا ہے گنگا تو دریا ہے وہ تو مجھے ہی پتا ہے گنگا جاپنا نہیں رہتا کیوں کہتے ہیں بندے کا بھی نام ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے بھائی اس میں گو اندہ کا نام سکتا ہے مووی میں دیکھ لے نا میں آپ کو ابھی یوٹیوب بے نکال دے رہا ہوں سکتا ہے تو تو یار باکی بڑی کمال کی گاڑی ہے اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو لینے میں جیسے ہی گاڑی بڑے اور آپ کو پتہ چل جائے آپ نے گفٹ بے دے نا ادھر نہیں سر گفٹ نہیں بے دے رہا باقی کسٹم کو اس سے مام خرچہ کر لیں گے اچھا جی کہ یہاں چیتر ہی چلتی ہو سکتے آپ گاڑی لے لو یہ واقعی لانچ ہونے سے پہلے لے لیں بھائی جیسے ہی یہ لانچ ہو جائے کہ مارگن میں اتنی جلدی گاڑی لے رہے ہیں یعنی کہ وہ بک کروالے ہیں جیسے بھائی کہ وہ کہتے ہیں یہ ہماری شان کے خلاف یہ گریب بندوں کے گار دیکھیں جی ہماری ایک پرسنیلٹی بڑھ دی نا بندے کی یار ریتر ٹاٹا جی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس سے یہ ٹاگ ختم کرے اس میں کلک لکجری فیچرز دیں جسے لوگ یہ کہیں گیار فیچر تو سارے ہیں اچھے فیچر ہیں نہیں لکجری فیچرز دیں وہ پیسے تھوڑے سے بڑھا دو نا اس میں ہونی چاہیے ایسا کیمرہ فیچر کی یہ جو بات کرنا اس میں کیمرہ ایسا ہو کہ پٹی بھائی اس کیمرے کے آگے سامنے مو اپنا کریں تو گاڑی کھول جائے اور یہ اندر بیٹ جائیں پھر مو ایسے کریں تو گاڑی بند ہو گئے خود با خود بس یہ پٹی بھائی اپنے فیس کو اچھے ایسے کرتے ہیں گاڑی چلتی جائے اور جہاں پہ روکڑی ہو وہاں پہ بڑی بھائی اپنا ساس روکڑی ہے یہ جیجے بھائی آلیڈی یہ فیچرز چل رہے ہیں یہ آلیڈی چل رہے ہیں اس میں یہ ہونے چاہیے اس میں دکل اسے کٹرول کر رہا ہے بھائی نا یہ کہہ رہو اس میں بھائی وہ کٹرول کر رہا ہے اس کو آپ پٹرول کرو گے آپ اگر اس کو آنکھیں دکھاؤ میں یہ کھڑی ہو جائے گی آپ اس کو ہنس کریں کھو گے یہ چل بڑے گی ایسی کاری ہو جائے گی تو ویڈیو کیسے لگی تو ویڈیو کیسے لگی اس کے بارے میں در اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی آپ نے ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا رہے ہیں کیا یہ فیچرز ہونے چاہیے جو جیجے میں نے بیان کیا ہے تب تک اپنا خیار رکھے گا ہماری اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ